دیئر بیورز اسلام علیکم اپنے لیڈران کو برا بھلا کہتے ہیں یہ سب معاملات آپ کے سامنے ہیں اور شاید کسی حد تک یہ سبی ٹھیک بھی ہیں مگر ایک بات جو ہم سب سے چھپائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انیس سو تئیس میں پہلی جنگ عزیم کے بعد اتحادی قبوتوں نے خلافت عثمانیہ کے ساتھ جبرن ایک معاہدہ کیا اس وقت ترکی کے خلیفہ کا نام سلطان سادر سوید الدین تھا اتحادی فوجیں جس میں فرانس تھا جرمی تھا برطانیہ تھا ان سب نے مل کر زبردستی ایک معاہدہ کیا انیس سو تئیس میں جس کی مدت سو سال کی تھی اس معاہدے کے تحت سلطان کی تمام ذاتی ملاق ضبط کر لی گئیں خلافت عثمانیہ جو تین بریازموں پر پھیلی ہوئی تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا اور اس خاتمے کے نتیجے میں نئے چالیس ملک بجود میں آئے یہ خلافت عثمانیہ جس کی میں بات کر رہا ہوں اتنی طاقتور تھی کہ اس دور میں جتنے ممالک جتنے بریازموں پر اس کا قبضہ تھا اگر آپ دیکھیں تو موجودہ دور میں ممالک کے نام ہیں آرمینیہ، عراق، شام، اردن، فلسطین، قبرس، بلغاریہ، رومانیہ، یونان، مکہ اور مصر جیسے ممالک اس سلطنت میں شامل تھے اسی وجہ سے مسلمانوں کی قوت تھی ان کی شان و شوقت تھی ان کے ساتھ لڑنے سے پہلے تاہود کو سوچنا پڑتا تھا مگر اس معاہدے کے تحت جو شرائط لگائے گئی ترکی کے اوپر انہوں نے ترکی کو باندھ دیا وہ شرائط کیا تھی ذرا سنیے سلطان کی ذاتی عملاق پر قبضہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ تین بریازموں پر پھیلے ہوئے خلافت کے اساسوں سے دست برداری ترکی جو خلافت اسلامیہ کا مرکز تھی اسے سیکولر سٹیٹ قرار دیا گیا اسلام اور خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی ترکی کے قدرتی وسائل میں پیٹرول سر فیرس تھا پیٹرول کی ڈرلنگ پر پابندی لگا دی گئی ترکی کے ساتھ جو عالمی بندرگاہ تھی ہے اس کا نام ہے باسفورس اس کی اہمیت نہر سویز جتنی ہے ترکی کو پابندی لگائی گئی اور اس پابندی کے تحت باسفورس کی علاقے کو عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا اور ترکی پر پابندی لگائی گئی کہ آپ یہاں سے کسی قسم کا ٹیکس نہیں لے سکتے یہ تمام شرائط لاغو کرنے کے بعد اور انیس سو بائیس تک انیس سو بائیس تک اس خلافت نے ایک اہم رول پلے کیا غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی مگر بہرحال ہمیں اس کے اوپر ناز تھا تو ایک سو سال کا معاہدہ کیا گیا انیس سو تئیس سے لے کر دوہزار تئیس تک جس میں یہ تمام شرائط تھی اب ہو یہ رائے کہ دوہزار تئیس قریب آ گیا جیسے کہ سے دوہزار تئیس قریب آ رہا ہے تاغوت یہود حنود سلیبی سب کے سب اس خوف میں درکی کی موجودہ لیڈرشپ تئیس بردگان وہ بھی آپ کے سامنے ہے وہ جس طریقے سے عالمی مسائل میں دخل اندازی کرتا ہے جس طریقے سے اپنے آپ کو منواتا ہے اب برما کا معاملہ دیکھ لیجئے سب سے پہلے کون گیا کشمیر کا معاملہ دیکھ لیجئے کون آواز اٹھاتا ہے فلسطین کا معاملہ دیکھ لیجئے سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب پاکستان کے خلاف بیانات دیئے تو سب سے پہلے وہ کون تھا جس نے اس کی مضمت کی صرف ایک نام آپ کے سامنے آتا ہے تیئے بردگان اب تاغوت کو یہ در ہے کہ وہ عثمانی خون جو ہے وہ کئی دوبارہ سے جوش نہ مار جائے ایسا نہ ہو کہ مسلمان اپنے ماضی کو پہچان لیں ایسا نہ ہو کہ اہل ترکی دوبارہ خلافت کی طرف گامزن ہو جائیں آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی میں فوجی بغابت بھی امریکہ کے کہنے پر کروائی گئی ترکی میں حالات کو خراب کرنے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ مسلمان کہیں دوبارہ سے اکٹھے نہ ہو جائیں اب آپ تیئے بردگان کے گزشتہ کئی بیانات کا اگر جائزہ لیں تو وہ بار بار کیوں کہتا ہے کہ دو ہزار تئیس کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ترکی نہیں رہے گا ترکی عالمی سیاست میں اپنا کردار ادا کرے گا ترکی کیوں بار بار مسلمانوں کی مدد کے لیے بھاگ رہا ہے یقینا پرانا خون جوش مار رہا ہے پرانے جذبے رنگ لا رہے ہیں اور یہ چیز امریکہ کو تاغوت کو سلیبیوں کو اسرائیل کو یہودیوں کو ہنود کو سب کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے دوسرا کام جو امریکہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے تاغوت ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ میڈیا کے زور پر ہمارے اوپر امریکہ کی سپری میسی کا ایک ہوا بٹھا دیا گیا ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ لڑنا حتیٰ کہ امریکہ کے ساتھ لڑنے کا سوچنا بھی ہماکت ہے یہ بہت امپورٹن چیز ہے کہ کیا وہ واقعی اتنا سپر پاور ہے اتنا پاورفول ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ امریکن سیٹلائٹس اتنے پاورفول ہیں کہ وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہونے والی ہر حرکت سے باخبر ہیں پاکستان میں نیٹو کے بیس ہزار کنٹینرز گم ہو گئے چوری ہو گئے جو مرضی آپ اسے نام دے لیں وہ کہاں گئے امریکہ نیٹو فورسیز تمام کے تمام سیٹلائٹس دنیا کی تمام طرح تکنالوجی مل کر یہ آج تک نہیں پتا لگا سکی کہ وہ کنٹینرز کہاں پہ ہیں دیکھیں کنٹینر کوئی ایک انچ دو انچ کا فٹ دو فٹ کا چھے فٹ کا دس فٹ کا نہیں ہوتا اور ایک کنٹینر نہیں دو کنٹینر نہیں دس کنٹینر نہیں بیس ہزار سے زائد کنٹینرز اسلے سے برے ہوئے مشینری سے برے ہوئے امریکی تکنالوجی کو اپنے در سموئے ہوئے وہ تمام کے تمام کنٹینرز آج کہاں پر ہیں امریکہ نہیں جانتا یہ ہے امریکن تکنالوجی اسی تکنالوجی کو ایک اور طریقے سے دیکھئے آپ کو یاد ہوگا کہ اٹھائیس مجھ کو جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا امریکہ اور پوری دنیا نے مل کر روکنے کی کوشش کی ڈرائیا گیا للچایا گیا دھمکایا گیا جب ہم نے یہ ٹھان لی کہ ہم نے یہ دھماکے کرنے ہیں دنیا کو بتانا ہے کہ ہمیں ایک اٹومک پاور ہیں تو ہمیں کوئی نہیں روک سکا امریکن تمام تکنالوجی یہ بات پتہ نہیں لگا سکی کہ دھماکے کس جگہ پر ہوں گے ہمارے اٹومک ایسٹس کہاں پر ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن کیسے کی جائے گی کس جگہ پر لے جائے گا ان کے تمام سیٹلائٹس تمام تیارے تمام میزائل تیار تھے کہ انہیں ڈسٹرائی کیا جائے مگر کیا وہ ایسا کر سکے نہیں کر سکے اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں امریکہ کے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اس لیے کہ کچھ لوگ اسباب پر غور کرتے ہیں امریکہ کے پاس یہ ہے اسرائیل کے پاس یہ ہے انڈیا کے پاس یہ ہے ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں اور کچھ لوگ اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر غور کرتے ہیں ان کا بھروسہ اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر ہوتا ہے تو برادرز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آنے والے پانچ سے دس سال میری آپ کی ہم سب کی زندگیوں میں انتہائی امپورٹنٹ ہیں اتنی بڑی تبدیلی آئے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس تبدیلی کا شکار ہونا چاہتے ہیں یا اس تبدیلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں آپ اپنا کیا رول سلیکٹ کرتے ہیں؟ یہ ٹوٹلی چوائس آپ کی ہے مگر اپنا رول سلیکٹ کرنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ خدا رہا میڈیا سے بچ کے رہیے گا حالانکہ میں بھی آپ سے جس چینل سے مخاطب ہوں یہ بھی ایک میڈیا ہی ہے مگر کتنے لوگ آپ کو حقیقت بتاتے ہیں کتنے لوگ گمراہ کرتے ہیں یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جتنا بھی میڈیا ہے اس کا نائنٹی سیون پرسنٹ جیوز کے پاس ہے ریسنٹلی میں آوریا مقبول جان صاحب کا ایک لیکچر سن رہا تھا اس میں انہیں بڑی مجدار بات بتائی اور جب میں نے اس پہ تحقیق کی تو میں حقہ بکر رہ گیا کہ بہت حد تک وہ بلکل ٹھیک فرمارے تھے وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں تین ایسی کمپنی ہیں جن کے پاس نائنٹی سیون پرسنٹ میڈیا کا شیئر ہے ان میں سے ایک والڈ ڈیزنی ہے جس کے پاس پوری دنیا کے میڈیا کا تھرٹی سیون پرسنٹ ہے اور والڈ ڈیزنی کے بورڈ آف ڈریکٹرز کے تمام میمبرز میں ہیں تمام کے تمام جیوز ہیں دوسری کمپنی دوپر مرڈاک ایسری ٹیری ٹرنس اور یہ تمام کے تمام یہودی لوگ ہیں سین این ہو یا جیسے پہ اپنا چینل سمجھتے تھے الجزیرہ ہو یا کچھ پاکستانی چینل جنہیں آپ اپنا سمجھتے ہیں درپردہ انہی کے ایجنڈے پر انہی کے لئے کام کر رہے ہیں یہ آپ کے ذہنوں کو میڈیا کے ذریعے تسخیر کر رہے ہیں خدا رہا اس پروپیکنڈے کا شکار مت ہوئیے اپنی ذات کے اوپر اللہ کے اوپر جکین رکھئے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی کفار کے ساتھ تاغود کے ساتھ آپ کا موازنہ کرتا ہے تو وہ مولدالت اور اسباب کی بنیاد پر نہیں کرتا وہ آپ کے ایمان کی بنیاد پر کرتا ہے اگر آپ ایمان میں مضبوط ہو تو تمہارا ایک دشمن کے بیس پر بھاری ہے ایمان کمزور ہے تو تمہارا ایک دس پر بھاری ہے بالکل گئے گزرے ہو تو تمہارا ایک ان کے دو پر بھاری ہے کسی بھی جگہ پر یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے اسباب کے ساتھ تمہاری طاقت کا تائین ہوگا بتایا گیا کہ تمہارے ایمان کے ساتھ تمہاری طاقت کا تائین ہوگا اگر آپ آپس میں متحد ہو جائیں اللہ رب العزت کے اوپر جکین رکھیں تو جکین مانی ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتی تینکیو بری مچ اسلام علیکم